کماری سیل جا کی ہریانہ میں یہ پہلی ریلی ہونی ہے راہل گاندی ہریانہ ویدھان سبا چناؤں کے لیے اپنی پہلی ریلی دوپیر ساڑھے بارہ بجے اسند ویدھان سبا کشتر سے کانگریس پرتیاشی شمشیر سنگھ گوگی گلے کریں گے اور اس کے فوراں بعد راہل گاندی دوسری ریلی دوپیر دھائی بجے ویدھان سبا کشتر سے کانگریس کانیڈیٹ پرمویر سنگھ کے سمرتن میں گاؤں سنیانہ میں کریں گے اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا بہت خاص اس لیے بھی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ناراضگی کی خبریں کماری سیل جا کو لے کر چل رہی تھیں اور اب جب ایک منچ پہ دونوں یعنی کانگریس کے سب سے بڑے نیتا راہل گاندی اور کماری سیل جا ایک منچ شیئر کریں گے تو جو سپورٹرز ہیں جو کارکرتا ہیں ان کو ایک طرح کا میسج ہوگا راہل گاندی کی طرف سے ایک سندیش ہوگا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اب ایسے میں سوال یہ ہے کیا راہل گاندی کی ریلی سے پہلے کماری سیل جا کو منا لیا گیا ہے ہو یہ رہا ہے کہ راہل گاندی کی پہلی ریلی کے ذریعے کماری سیل جا کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ راہل گاندی آج جس ریلی کو سمبودت کرنے جا رہے ہیں وہ ریلی اس کینڈیڈیٹ کے پخش میں ہیں جو سیل جا کے سمر تک مانے جاتے ہیں ان کے سپورٹر مانے جاتے ہیں کانگرس کینڈیڈیٹ شمشیر گوگی سیل جا کے سپورٹر ہیں آج راہل گاندی کی ریلی میں منچ پر کماری سیل جا کی موجود کی رہنے والی ہے راہل گاندی کی ریلی کے بعد سیل جا بھی چھنا پرچار کی شروعات کریں گی راہل کی ریلی کے علاوہ سیل جا الگ سے تین اور ریلیاں بھی کرنے والی ہیں یعنی دو ریلیاں وہاں راہل گاندی کے ساتھ موجود رہیں گی منچ پر کماری سیل جا اور پھر اس کے بعد تین اور ریلیاں کریں گی تو اب سب کچھ ٹھیک ہے پارٹی کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں ہے تو یہ میسج یہ سندیج دینے کی کوشش ہوگی ان ریلیوں کے ذریعے نیرج میرے سیوگی اس وقت سیدھے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نیرج بہت اہم راہل گاندی کی دو ریلیاں جو آج ہونے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں کماری سیل جا کے ساتھ منچ وہ ان کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں تو اگر کوئی ناراضگی تھی تو اب ایسا کچھ نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے یہ میسج یہ سندیج دینے کی کوشش ہوگی تمام کانگریس کے کارے کرتا ہو دیکھیں بلکل چناؤ کے دوران جو کوئی بھی پارٹی کرتی ہے جو سوال ہے کماری سیل جا کہ وہ تو بنے ہوئے ہیں کماری سیل جا لگاتار باتوں میں یا باتجیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ سنگٹھن میں کوئی مہتوپون بادلاو نہیں ہوا ہے سنگٹھن میں چننے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہوا ہے ٹکٹ کو لے کر بھی ان کی ناراضگی ہے لیکن آج اصنبے پہلے آپ کو پنکش تصویریں یہاں دکھا دوں کماری سیل جا کانگریس کے تمام آلہ نتاؤں کی تصویریں یہاں لگی ہوئی ہیں لیکن کماری سیل جا اور بھوپین سنگھوڑا سمسیر سنگھوڑی جو یہاں سے ویدھائک ہیں اور کانگریس کے پرتیاسی ہیں ان کو کماری سیل جا اور رندیب سرجے والا کا قریبی مانا جاتا ہے لیکن آج پندرہ دنوں کے بریک کے بعد کماری سیل جا کا چناؤ پرچار کے لیے آنا اپنے آپ میں ایک سندیش دینے کی کوشش ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے تمام کانگریس کے کارکرتا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کماری سیل جا لمبے وقت کے بعد تناؤ پرچار کرنے آ رہی ہے اس کا جمین پہ کیا آثار ہوگا وہ تو پہلے سے بھی تناؤ پرچار کے لیے تیار تھے کچھ ان کو میڈیکل ایشیو ہو گئے تھے اس لیے وہ نہیں آ سکی ورنہ وہ کانگریس سے پرچار کے لیے تیار تھے کماری سیل جا وڑا تو بی بی جے پر وڑا انہیں مددہ اٹھا رہے گا ایسا کوئی مددہ نہیں ہے یہاں رہی آنا دراتل پہ تو پندرہ دن گائب کیوں تھی وہ تو کوئی ان کے نیجی کارن بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے کوئی بائیکارٹ تھوڑا کرکے الیکشن کا کانگریس میں کانگریس میں کہہ رہا ہوں گی آپ کانگریس کے کار کرتا ہو آپ سے جب پوچھا جاتا ہے مکہ منتری کون ہوگا تو کن کا نام آپ لوگ لیتے ہیں ہوتا ساپ کا لیتے ہیں ہوتا ساپ کا لیتے ہیں سل جاگا دیکھیں پنکا جی یہاں ہی کوئی ہوتا کوئی سل جاگ بتائی میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے چنا کا رزلٹ آنے دو اور پھر جو جس نے ایسا کام کیا ہے اس کے انصار وہ چنا جائے گا آپ بتائیں یہی بات ہے آپ کرے سہل جا جی کیوں ہونی چاہیے مکہ منتر سہل جا ٹھیک ہے جی بہت بڑیا کام کرے گی سہل جا بہت بڑیا آپ بتائیں ہوتا جی کیوں ہونے چاہیے ہوتا نے بہت بڑیا کام کرے پچھے بھی مکہ منتری رہے ہیں اور کسانوں کے سب ہی سب ہی ورگوں کے لے کر کے نیتا ہے لے کر کے چلتے ہیں دیکھیں پنکچ کارکرتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ کارکرتا بھی بٹے ہوئے ہیں لیکن پارٹی فیصلہ کرے گی تھوڑی تیر پہلے سمسیر سنگھوگی سے ہماری بات چیت ہوئی ان کا کہنا تھا کہ مکہ منتری راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی تے کرے گی کہ کون ہوگا راججے کا مکہ منتری لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کماری سیلجا ابھی ان کی ناراضگی دور نہیں ہوئی ہے چناؤں پرچار میں آج ضرور رہی بلکل ہم واپس آپ کے پاس روٹنیں گے جب اسٹریلی کی شروعات ہوگی اور جب وہ منچ جہاں راحل گاندھی اور کماری سیلجا کٹھے ہوں گے وہ تصویریں بھی آپ سے ہم آپ کے ذریعے دیکھیں گے بہت بہت شکریہ فیلال اس جانکاری کے لئے آپ کا تو کماری سیلجا کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کیونے سی ایم فیس ڈکلیئر نہیں جائے سی ایم بنانے کی ایسی ہی مانگ راندیف سرجیوالا بھی کر چکے ہیں راندیف سرجیوالا کے بیٹے ویدھان سبا کا چناؤ بھی لڑ رہے ہیں اور چناؤی کیمپین کے بیچ وہ بھی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ پاپا کو سی ایم بنایا جانا چاہیے ہریانہ میں پانچ اکٹوبر کو ووٹنگ ہونے والی ہے نیتا چناؤ پرچار میں ویست ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں جو راجنیتی میں اس بار لانچ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں راندیف سرجیوالا کے بیٹے عادت سرجیوالا جنہوں نے کھانے کے لئے بریک لیا ہوا ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں بہت بہت سفاگت ہے آپ کا نیوزیٹین انڈیا میں کیسے ہو آپ سب بڑی آئی ہریانہ کیسے پسند آرہا ہے ہمارا بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ اتنا سارا دیکھیں آپ کی ہریانہ میں جو خاص ہوتا ہے چھاچ ہوتی ہے دہی مکھن یہ سب ہے تو کافی بیس آپ کا کارکرم ہے ہمارا تو خون ہی دود اور دہی سے بننا ہے اس سے ہی چلتا ہے یہ بتائیے کہ آپ پہلی بار راجنیتی میں آئے ہیں ہے نا کیتھل کی لڑائی کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں میں جا رہا ہوں جہاں سے گاؤں میں جہاں سے محلے میں جہاں سے گلی میں جتنا پریم پیار آشرباد میرے نوجوان ساتھی بڑے بزرگ دے رہے ہیں پتہ چلتا ہے ایک بدلاو کا تفان آ رہا ہے کون ہوگا مکھے منتری کس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہریانہ کا اگر کانگریس کی سرکار بنتی ہے ہم تو ایک کانگریس کے سپاہی ہیں جی جو نرنے لیا جائے گا وہ ہائے کمانڈ سونیا جی راحل جی اور ملکہ ارجن کھرگے جی لیں گے ہمارے سارے ایمیلے سے بات کر کے تو جو بھی وہ نرنے ہوئے گا اس کے حساب سے ہم چلیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں جو ویکتی بھی ہمارا سیم بنے گا ہریانہ کو ایک وکاس کے راستے پر چلائے گا سرجی والا آپ کے جو پتا ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اچھا رکھتے ہیں کہ وہ مکھے منتری بنے سب اچھا رکھ سکتے ہیں سب کا حق ہوتا ہے اچھا رکھنا ان کو دیکھنا چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں اپنے پتا جی کو دیکھنا بٹ میں جانتا ہوں اس سے زیادہ ضروری ہماری پارٹی ہوتی ہے کانگریس پارٹی ہوتی ہے جس کا خون میرے جس کا نام میرے خون میں بھیتا ہے اور جو بھی نرنے ہائے کمانڈ سونیا جی راحل جی ایک بیٹے کے طور پر کیونکہ آپ کے پتا نے اتنا لمبا سمیدیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ویجن بھی ہے ہریانا کو لے کر کے آپ چاہتے ہیں مکھے منتری کی کورسی پر بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے ہمارے سارے کی سارے بڑے نیتاؤں کے پاس ہریانا کا ایک وکاس کا ویجن ہے ہمارے سٹیٹ کو آگے لے کر جانے کا ویجن ہے تو صرف میرے پتا جی ہی سی ایم نہیں بن سکتے بند سکتے ہیں تو شیلجا جی بھی بن سکتے ہیں ہڈڈا جی بھی بن سکتے ہیں تینوں کی تینوں بات ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں آپ نے خود ہی ذکر کر لیا ہڈڈا جی کا کماری شیلجا کا خٹ پٹ کی خبریں آئی بھی جی پی نے آفر دے دیا ان کو تو جب اتنے سارے دعویدار کون ہے تو کنفیوزن بہت ہے کہ کون ہوگا چہرہ ہمارے پاس کونگریس پارٹی اپنے لیڈرز کو اپنے نیتاؤں کو ایک جھگہ دیتی ہے وہ بڑھ پائے سپورٹ بیس بڑھا پائے اپنے سالوں سال کے انبھاو کے ساتھ راج کرنا سیکھ پائے بی جی پی تو ایک نیتا کو دیکھتی ہے بولتی ہے آج موڈی جی نے نرنے کر لیا یہ نیتا ان کے چرنوں پہ رہے گا ان کے حساب سے چلے گا اسے مکھے منتری بنا دیتے ہیں خود اس ویکتی کا انبھاو نہ ہو کوئی بات نہیں جب نائب سنگھ سینی جی جو ہمارے پوروہ سانسد بھی تھے کیتھل سے جب وہ سی ایم بنے ان کے پاس جیادہ انبھاو بھی نہیں تھا کسی کو لگا بھی نہیں تھا اس سی ایم کی گدیوں نے ملے گی بر موڈی جی اور شاہ جی نے دیکھا کہ یہ ہمارے باتوں کی حساب سے چلے گا تو اسے مکھے منتری بنا دی ہمارے جو سارے کے سارے مکھے منتری کے دعویدار ہے انہوں نے انیک سالوں کا انبھاو ہے اور ان سب کو سارے کے سارے تینوں کی تینوں اور اگر اور کوئی بھی ہے سب کو ہریانہ چلانا آتا ہے اور بہت اچھی تر ہریانہ چلا پائے گی کیونکہ آپ کھاتے رہیے بہت بیاسطن کا کارکرم رہتا ہے چنان پرچاہ چل رہا ہے اور یہ ہریانہ کا کافی مشہور یہ چٹنی ہے یہ ہے کچر کی چٹنی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پر لال مرچ کی چٹنی ہے وہ ہری مرچ کی چٹنی ہے مکھن ہے چاچ ہے دیسی گھی والی روٹیا ہے سبزی ہے تو سمائے نکال پاتے ہیں کیونکہ آپ کے بارے میں میں نے پڑھا بھی اور آپ نے بتایا بھی کہ ویدیش سے آپ نے پڑھائی کی ہے پھر کیسے راجنیتی میں آنے کا سوچا جب سے میں چھ سات سال کا تھا میرے دادا جی مجھے ان کے پروگراموں میں لے کے جائے کرتے تھا اور جو سنسکار اور انہوں نے مجھے تب سے ہمیرے پتا جی نے تب سے دیے وہ لوگوں کی سیوہ کے سنسکار ہے لوگوں کے لئے کام کرنے کے سنسکار ہے پانچ سال جب میں بھار بھی تھا تب ہی ان میں سے دو دھائی سال میں سٹوڈنٹ پولٹیکس راجنیتی میں وہاں بھی تھا سٹوڈنٹ ویدھائیگوں کی راجنیتی میں اور سب سے خوش میں تب ہوتا تھا جب میں لوگوں کی سیوہ کر پا رہا ان کی دکھتوں کو حل کر پا رہا کیونکہ اور ہمارے زندگی کا پوائنٹ کیا ہے مجھے کوئی پیسے کما کے گھر تو محل بنانا نہیں اور ایسے ہی نیوزیٹین انڈیا پر ہم آپ کو راجنیتاوں سے ملواتے رہیں گے کیونکہ ہریارہ میں بہت جل چناب ہے آٹھ تاریک و نتیجے سامنے آنے والے ہیں اس وقت جو دعوی کیے جا رہے ہیں وہ کتنے صحیح ثابت ہوتے ہیں پتا چلے گا دعوی کی سا ہے اور نہیں لگا oples fibers